اسلام علیکم سوڈنٹس ہیومن سورس مینجمنٹ میں آج ٹاپک ہے ہمارا وارک فورس پلاننگ انڈ فارکاسٹنگ جیسا کہ ہمارا پریویس لیکچر جاب انیلیسز، جاب ڈسکرپشن اور جاب سپیسیفیکیشن سے ریلیٹڈ تھا جس میں ہم نے سیکھا کہ جب آپ ایز ای مینجر یا کسی بھی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہوں کسی بزنس کو لیڈ کر رہے ہوں، کمپنی کو لیڈ کر رہے ہوں یا مینجر آپ سرویسز دے رہے ہوں تو آپ کو کوئی بھی جاب مارکٹ میں انیلیسز کرنے سے پہلے اپنے پاس ڈیزائن بنانا، جاب ڈسکرپشن یا سپیسیفیکیشن سیٹ کرنا آپ کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے تو آپ مارکٹ میں جاب کو انیلیسز کرنے سے پہلے اپنے پاس جاب انیلیسز کر لیتے ہیں تاکہ ہم جب مارکٹ میں جاب انیلیسز کریں اور ہمارے پاس کنڈیڈیٹ آئیں تو وہ تمام سکیلز یا وہ تمام رسپانسیبیلٹیز یا کوالیٹیز، کوالیفیکیشنز وہ کنڈیڈیٹز فلفیل کر سکیں جو آپ کی ارگنیزیشن کی ڈیمانڈ ہے تو یہ تو ہمارا ٹاپک تھا جاب انیلیسز سے ریلیٹڈ جب آپ جاب انیلیسز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ورکر سیلیکشن آپ کر لیتے ہیں سیلیکشن ہو چکی ہوتی ہے یا ورکر کو سیلیکٹ کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ورک فورس پلیننگ پر بھی فوکس کرنا ہوتا ہے ورک فورس پلیننگ کیا ہے لیبر پلیننگ، پرسنیل پلیننگ، ایمپلائیز پلیننگ ہیومن ریسورس پلیننگ یہ پلیننگ کیونکہ فرس فنکشن ہے مینجمنٹ کا تو آپ کو پہلے پلیننگ کیا ہے کہ فیوچر میں ہماری مارکٹ ڈیمانڈ کیا ہوگی فیوچر میں ہماری پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی ہمارے ٹرینڈز کیا ہوں گے مارکٹ لیول کہاں جائے گا ہماری کیا ریکوائرمنٹس رہیں گی ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو اگر پریزنٹ میں پلیننگ کرنی پڑ جائے گائیڈ لائن سیٹ کرنی پڑ جائیں سٹیٹیجیز بنانی پڑ جائیں پالیسی بنانی پڑ جائیں تو آپ اسے کیا کہیں گے ریلیٹیڈ ویڈ ورک فورس اور ہیومن ریسورس تو آپ اسے کہیں گے ورک فورس پلیننگ ورک فورس پلیننگ اور فرکاسٹنگ کیا ہے کہ جب آپ اپنے پریویس ایکسپریینسز کو سامنے رکھیں یا مارکٹ ٹرینڈز کو سامنے رکھیں اور اس کی بیسس پر فیوچر کے لیے ورکر ڈیمانڈ سیٹ کریں کہ ہمیں کتنے ورکر اور چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے یہ فرکاسٹنگ ہوتی ہے یعنی میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی آرگنائزیشن یعنی ہیلت سیکٹر کو ہی دیکھ لیں پاکستان میں ہیلت سیکٹر نے کوویڈ نائنٹین کے فرسٹ فیز کو جب فیس کیا تو اس کے بعد اسے سیکنڈ فیز یا تھرڈ ویو جو آئی اس کے لیے ورک فورس پلیننگ کرنی چاہیے تھی اسی طرح پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے یا سرویس سیکٹرز ہیں یا نان سرویس سیکٹرز ہیں ان تمام کو ان کوویڈ پینڈیمک میں اپنی لیبر ڈیمانڈ کو پلین کرنا چاہیے تھا اور اس کی فرکاسٹنگ پر کام کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس پیرامیڈیکل سٹاف کتنا ہے اور اگر فسٹ ویو اور سیکنڈ ویو میں پیرامیڈیکل سٹاف کی کتنی شرینکیں یا شارٹیج رہی اور تھرڈ ویو ویو اگر اس سے زیادہ سویر ہو یا سویر ہونے کے چانسز ہیں تو اس میں ہمیں کتنے اور ورکرز چاہیے تو اس کے لیے کیا فرکاسٹنگ یہ فرکاسٹنگ اور اس کے لیے کیا پلیننگ آپ کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے کی ہوئی ہے تو ہر ایک ڈیپارٹمنٹ کو فیوچر کو دیکھتے ہوئے فرکاسٹنگ پریزنٹ میں کرنی ہوتی ہے جب ایک ارگنائزیشن یا ڈیپارٹمنٹ دیکھتا ہے کہ ہم آج کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور پاسٹ میں ہم نے یہی سیچویشنز اگر ایکسپیرینس کی یا ہمارے کمپیٹیٹرز نے ایکسپیرینس کی تو ان کے ساتھ ان آرگنائزیشنز نے کیسے کیا رہی ہوں کیسے ڈیل کی اور ہم پھر کیسے ڈیل کریں گے تو آپ اپنے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپیرینسز جو آپ نے فیس کی ان کو دیکھتے ہوئے آپ فیوچر کے لیے اگر ایچ آر پلیننگ یا ہیمار ڈیسورس پلیننگ اور فرکاسٹنگ کریں تو آپ اسے کیا کہیں گے ورک فورس پلیننگ اینڈ فرکاسٹنگ اب ہم ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں اور فرس دیکھ لیتے ہیں ورک فورس پلیننگ اینڈ فرکاسٹنگ ایکسپلین دہ مین ٹیکنیکس یوزڈ ان ایمپلائیمنٹ پلیننگ اینڈ فرکاسٹنگ یہ کچھ ٹیکنیکس پہ ہم بات کر رہے ہیں یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ورک فورس پلیننگ کر کے مجھے دیں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے لیے جیسے میں نے ہیلتھ سیکٹر کے آپ کو کہا تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے آپ ہیلتھ سیکٹر کے لیے ٹیکنیکس مجھے کوئی بتائیں گے کہ آپ پلیننگ کی ٹیکنیک بتائیں یا فرکاسٹنگ کی کوئی ٹیکنیک بتائیں جسے ایزی لی ہم فیوچر میں وہ پرابلمز فیس نہ کریں جو ہم پہلے فیس کر چکے ہیں یعنی ایک ایڈوکیشنل سیکٹر ہے یا ایک یونیورسٹی ہے وہ پہلے جو اس کو سٹاف کی شارٹیج رہی اس شارٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اسے کوئی اگر سٹریٹیجی بنا کے دے دیں یا کوئی ٹیکنیک بتائیں کہ پہلے جو شارٹیج رہی اس کے قاضیس کیا تھے اور ان قاضیس کو اگر سیمٹمز کو کنٹرول کیا جو تو فیوچر میں یہ پرابلمز نہیں ہوں گی اسے آپ کیا کہیں گے ٹیکنیکس فار ورک فورس پلیننگ اینڈ فرکاستنگ یہ چپٹر پیج ون تھرٹی ایٹ ہے بک میں میرے پاس پیج ون تھرٹی ایٹ چپٹر نمبر فائف پیج ون تھرٹی ایٹ پہ آپ جائیں گے چپٹر نمبر فائف ورک فورس پلیننگ اینڈ فرکاستنگ ریکروٹمیٹ اینڈ سیلیکشن آئیلی سٹارز ورک فورس پلیننگ اگر آپ کو آج نہیں پتا کہ فیوچر میں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی تو آج آپ کیوں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو آج اگر لوگوں کو ہائر کر گیا بیک اپ پہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے فیوچر میں کیا آپ کے پاس کوئی ٹاسک ہیں ورکرس کے لیے کیا اوری رسپانسیبیلٹیز ہیں ان ورکرس کے لیے تو آپ جب اوور ایمپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں اوور ریکروٹمنٹ یا سیلیکشن کی طرف جاتے ہیں اور بلڈن کرتے ہیں ڈیپارٹمنٹس کو تو یہ آپ کی ڈیپارٹمنٹس پہ سیلوی کے بڑا لائیبیلٹی ہوتی ہے ویجز لائیبیلٹیز ہوتی ہیں یہ اور یہ آرگنیزیشنز کو لاسز میں لے جاتے ہیں میس یوز آف ریسورسز ہے یہ یعنی ہم پاکستان میں کافی دارے دیکھتے ہیں جہاں ضرورت سے زیادہ ورکرس کو ہائر کیا جاتا ہے ضرورت سے زیادہ ورکر ہائر کرنا ورک فورس پلاننگ اور فارکاسٹنگ کا فلاہ ہے ایک ایسی آرگنیزیشن میں ورک فورس پلاننگ اور فارکاسٹنگ نہیں کی جاتی اسی لیے وہ آرگنیزیشنز آپ دیکھتے ہیں کہ اوور برڈن کرتے ہیں اپنی آرگنیزیشنز کو ورک فورس اور ایمپلائیمنٹ اور پرسنیل پلاننگ is a process of deciding what positions the firm will have to fill ورک فورس پلاننگ کیا ہے کی کون سی positions ہم نے fulfill کرنی ہے and how to fill them آپ کو causes یا reasons clear ہونے چاہیے اور یہ job analysis میں ہی آپ کے سامنے یہ چیز آئی تھی it embraces all future positions from the maintenance clerk to CEO however most firms call the process of deciding how to fill executive job succession planning اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو succession planning کی طرف جاتے ہو ایک proper planning آپ پہلے سے کر لیتے ہیں کون کون سے department ہماری organization کے ایسے ہیں جنہیں future میں ورکر چاہیے ہوں گے ان کے لیے آج ہی آپ planning کر لیں ان کے لیے آپ پہلے planning کر لیں بہتر یہ ہے کہ پہلے سے کچھ decide کر لیں ورکرز hire کر لیں تاکہ جو lengthy process hiring کا اس سے آپ pass out ہو چکے ہیں اور آپ کو ایک اچھا ورکر مل چکا ہو اچھے candidates مل چکے ہو آپ کو جو آپ future میں utilize کریں تو جب آپ talent کو جب talent available ہوتا ہے اس وقت آپ talent acquire نہیں کرتے ہو جب ضرورت ہوتی اس وقت آپ کے پاس اچھے candidates یا اچھے ورکرز نہیں ملتے آپ کو نہیں پہنچتے تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فارکاسٹنگ کرنے جائے اس ضرورت ہے تو ورکر لیں otherwise آپ اور burden نہ کریں strategy and workforce planning پہلی جو ہم technique دے رہے ہیں وہ ہے strategy and workforce planning strategy and workforce planning کیا ہے کہ آپ کی strategy کیا ہے اور اس strategy میں workforce planning کیا کی گئی پہلے تو اپنی strategy کو آپ read out کریں تو first آپ کیا کر لیں گے strategy کو read out کریں گے یعنی strategy جب read out کریں گے organization کی company کی workforce strategy تو وہ بھی clear کر دے گی کہ ایک organization کی strategy کیا ہے اور اس strategy میں کیا problems ہیں یا کیا issues ہیں اور strategy کے جو flaws ہیں وہ آپ کی organization کو لازس کی طرف لے جا رہی ہیں یا اس کی basis پہ آپ کی planning اور forecasting میں ویکنے سے ساتھی ہیں اسی لیے ہم پہلے تو اپنی organization کی strategy کو read out کریں گے strategy بنائیں گے اگر نہیں ہے strategy formulation کی جائے گی strategy formulation میں ہی planning کو رکھا جائے گا planning part بنایا جائے گا in either case at IBM see page 137 انہیں book میں آپ دے سکتے ہیں IBM کی ایک case study دی گئی ہے employment planning should reflect the firm's strategic plans یعنی employment planning جو ہے آپ کی strategic plan کو effect کرتا ہے جب plan workforce plan اچھا نہ ہو تو آپ کی organization کی strategies بھی implement نہیں ہو پائیں گی strategies کیا financials آپ کے پاس short term strategies ہیں long term strategies ہیں organizations کی جن کی basis پہ rules regulations ہیں terms of references ہیں budgets ہیں جن کی basis پہ organization stand کر رہی ہوتی ہیں companies چلتی ہیں جن کی basis پہ آپ businesses کر رہے ہوتے ہو trade کرتے ہو deal کرتے ہو تو اگر آپ کی workforce planning جو ہے workforce plans اگر best نہیں ہیں تو strategic plan آپ کے بھی اچھے نہیں ہوں گے long term plans short term plans آپ کے organization کے suitable نہیں ہوں گے thus plans to enter new businesses or reduce cost all influence the types of positions you will need to fill or eliminate strategic issues are always crucial in the short term there's there's not much employers can do to overcome recessions housing bubbles or increase or decrease in consumer spending however the managers should control their strategy so knowing that the firm plans say to expand abroad means making plans for ramping up hiring in the firm's international division the accompanying strategic context failure illustrate this so you can see workers recruitment and selection اور آپ جو ورکرز ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں یا جو ورکرز لیں گے ہائر کریں گے وہ ورکرز آپ کو فیوچر میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں دیں گے اچھا آؤٹپوٹ نہیں دے پائیں گے اب ایک سٹریٹیجی دیکھ لیتے ہیں اور یہ سٹیپس ان ریکروٹمنٹ انڈ سیلیکشن پراسس یہ ایک سٹریٹیجی دی گئی ہے کہ ایمپلائیمنٹ پلیننگ انڈ فرکاسٹنگ فرس بلاک ایمپلائیمنٹ پلیننگ انڈ فرکاسٹنگ سیکنڈ وانیز ریکروٹمنٹ بیلد اپول آف کینڈیڈیٹ آپ کیا کریں گے آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ ریکروٹنگ کریں گے ہم نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ریکروٹنگ کریں گے اور کینڈیڈیٹس کو بلائیں گے ٹھیک ہے کینڈیڈیٹس آئیں گے جب ارگنائزیشن میں دوسرا سٹیپ یہ آئے گا کہ اپلیکنٹس کمپلیٹ اپلیکیشن فرم یا دوسرا سٹیج آپ نے رکھ دی یہ ریکروٹمنٹ کا پراسس ہے اس کے بعد تھرڈ فیز کیا آ رہا ہے تھرڈ فیز ہوگا use the selection tools like test to screen out the most اپلیکنٹ اپلیکنٹس اب کیا کریں گے آپ کے پاس کیونکہ زیادہ کینڈیڈیٹ آئیں ہوں گے ان میں سے آپ نے کچھ کم لینے ہیں تو اپلیکنٹس کی سکریننگ ہوگی ٹیسٹ کروائیں گے آپ ان میں سے شارلسٹڈ کریں گے سپروائزرز اینڈ اینٹرویو فائنل کینڈیڈیٹ تو میک فائنل چائس اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک سپروائزر کا یا جو ایکسپرٹ ہوں گے یا سیلیکشن کمیٹی یا سیلیکشن بورڈ ہوگا اس کے کمیٹی یا پینل بنا لیا جائے گا وہ ان کا کیا کریں گے انٹرویو کریں گے انٹرویوز میں کیا ہوگا کہ کینڈیڈیٹ بکام ایمپلائی یہاں سے ایک کینڈیڈیٹ سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور اس کو آپ ہائر کر لیں گے اپنی ارگنیزیشن کیلئے یہ دیکھیں یہ ایک پلانی ہے اگر اس سٹریٹیجی میں ارگنیزیشنل سٹریٹیجی یہ سوٹے بل نہیں ہے تو آپ اچھا ورکر بھی نہیں لے پائیں گے آج ہم اپنی ارگنیزیشنز میں دیکھتی ہیں کہ ارگنیزیشنز میں جو ورکرز آتی ہیں پبلک یا پرائیوٹ سیکٹرز میں وہاں سٹریٹیجی کیونکہ فلاز ہوتے ہیں لیمیٹیشنز ہیں ویکنسز سے اچھے ورکرز آپ کو نہیں مل پاتے تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ جب سٹریٹیجی بنائیں اس سٹریٹیجی کو آپ سٹریٹیجی کو بناتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو سٹریٹیجی ہے اس سے ہماری پلاننگ کتنی افیکٹ ہوگی اور ہماری جو کوئی بھی سٹریٹیجی یہ کتنی افیکٹ ہوگی ہماری ورک فورس پلاننگ سے دونوں کا ریلیشنشپ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کوئی بھی آرگنیزیشن جب سٹریٹیجی بنا رہی ہوتی ہے تو سٹریٹیجی کب بھی امپلیمنٹ ہو سکے گی جب اچھے ورکرز ہوں گے آپ کے پاس اور اچھے ورکرز کے لیے آپ نے پلاننگ نہیں کی تو آپ کیسے ایک سٹریٹیجی کو امپلیمنٹ کر پائیں گے پلان کو امپلیمنٹ کر پائیں گے ایک پالیسی کو امپلیمنٹ کر پائیں گے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ پالیسیز دیکھ لیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں یا آرگنیزیشن کی طرف سے دی جا رہی ہوتی ہیں یعنی ہم لاک ڈاؤن میں دیکھا ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز گورنمنٹ فرزمپہ ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کیونکہ پلاننگ جیسے کی جاتی ہے یا جیسے سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے ویسے ورکرز نہیں لیے جاتے اس سٹریٹیجی کو دیکھتے ہوئے ویسی ورک فورس آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے یا اس کی ایمپلیمنٹیشن کا کوئی روڈمپ نہیں ہے تو الٹی میٹلی وہ سٹریٹیجی ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتی فارمولیشن ہوتی ہے جسٹ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی یا ان کی ایویلیشن نہیں آتی ریزارٹس نہیں آتے تو ہم نے فرسٹ یہ کہا کہ ورک فورس پلاننگ اور فرکاسٹنگ میں آپ کیا کر لیں فرسٹ ٹیکنیک ہی ہے سٹریٹیجی ورک فورس پلاننگ پہ آپ کو کام کرنا ہوگا جب سٹریٹیجی آپ کی بیسٹ ہوگی ورک فورس پلاننگ جو ہیں اس پر سٹریٹیجیز آپ ڈیسائیڈ کریں گے ورک کارٹس پلاننگ اس پر سٹریٹیجی کریں گے ورک کارٹس پر سٹریٹیجی آپ ہائر کریں گے تو آپ کو پرابلمز نہیں ہوں گے اور وہ آرگنائزیشن سروائف کر سکیں گے فرکاسٹنگ پرسنیل نہیں لیبر ڈیمانڈ سیکنڈ کام یہ کر لیں آپ لیبر ڈیمانڈ پہ جائیں پھر پہلا تو آپ نے کیا کہ یہ اپنی سٹریٹیجیز کو اپنی پالیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ورکرز کی پلاننگ کی سیکنڈ کیا کام کر لیں لیبر ڈیمانڈ کو جس سامنے رکھیں سٹریٹیجیز کو سامنے نہ رکھیں اب جا رہے ہیں جس ورکرز کی طرف کتنے لوگ چاہیے ہمیں کس ڈپارٹمنٹ میں یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا پلان کیا تو ہم نے پلان میں لکھا تھا دس ڈو ورکرز کافی ہیں تو فور کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کو اگر ایمنٹ ایسا آگئے فور چاہیے تو فور لیں گے اگر کوویڈ ہے اور آپ کہیں کہ پہلے اس ہسپیٹل میں تین ڈاکٹر کافی تھا اور اب بھی تین کاملہ کافی ہے یا تین کی لیبر کافی ہے تو وہ اب اس سیچویشن میں تین کافی نہیں ہے سٹریٹیجی کیا تھی تین کافی ہیں لیکن اب کیا ہوگا لیبر ڈیمانڈ پہ جانا ہوگا مینجرز کنسیڈرز سیورل فیکٹرز فار اگزامپل وینڈیل ہیلورٹ ٹوک آور سٹافنگ ایڈ ویلگرو اینرڈی ویلگرو اینرڈی ہی ریویوڈ ویلگرو اینرڈیو ڈیموگرافکس گروت پلانز اینڈ ٹارنوور ہسٹری ایک ویلگرو اینرڈی ایک آرگنیزیشن ہے اس کی جب اس کے مینجرز ایک بک پڑھ سکتے ہیں بک میں پیج نمبر میرے پاس ہے 139 یہاں یہ اسٹیڈی دی گئی ہے ویلگرو اینرڈی ایک آرگنیزیشن نے کیا کیا انہیں ورکرز لیبر ڈیمانڈ انہوں نے کرنی تھی تو ایسا تو نہیں ہے جو ڈیمانڈ آپ کو آپ کے ایکسپارٹس کہہ دیں یا آپ کے مینجرز کہیں اس کو فالو کرتے ہو ایک ورکرز ہائر کر لیں گے تو آپ کیا کر رہیں گے یا تو ویلڈ روز نے کیا کیا ڈیمو گرافکس ڈیمو گرافکس یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے ورکر اویلیبل ہیں اور فیوچر میں ہماری پاسٹ میں ہمیں کوئی ایسے پرابلم سے کبھی ہم نے فیس کیے کیا اگر فیس کیے تو ہسٹری کیا کہتی ہے یعنی ہم نے پہلے اگر ایسا پرابلم کوئی فیس کیا جس میں ہمیں دس ورکر تھے دس کے بدلے ہم نے پندرہ لیئے تو ہمارا ایشو کلیئر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب ہمارے پاس اگر دس ہیں تو پانچ اور لے لیں کافی ہیں تو گروت پلانز آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنا گرو کرنا ہے ہمارا پلان کیا ہے کہ ہم نے تین برانچز اور اوپن کر لیں ڈی خان میں یا کسی اور لوکیلٹی میں تو تین برانچز میں ایک برانچ پر ہمیں کتنے ورکر چاہیے تو تین کیلئے نئی برانچز آرہی تو ان کیلئے بھی ورکر چاہیے تاکہ ہم جو گرو کرنا چاہیے ہیں وہ ہمارا پلانج ہے وہ زائے نہ ہو اور تارنوور ہسٹری تارنوور کی سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے ورکرز آئے کتنے ورکرز نے آپ کو لیو کیا پریویسلی اور اس سے آپ کے ارگنیزیشن کتنی ایفیکٹ ہوئی یہ تارنوور ہسٹری ہوتی ہے جو پریویسلی آپ کے پاس ریکارڈز پڑے ہوتے ہیں گراف پڑے ہوتے ہیں سکیل پڑے ہوتے ہیں ویلیومز ہوتے ہیں آپ کے آپ کے ڈائجسٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہسٹری ویلیومز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہو ان کی بیسس پہ آج پھر آپ ڈیسیجن لیتے ہو اس سے اسے پروجیکٹڈ پروجیکٹڈ مینز کہ اسے کلیر رہا کہ ہمارے پاس کتنے ورکرز ایسے ہیں جن کی کمی آ رہی ہے ہمارے پاس یعنی ہر ارگنیزیشن میں ورکرز آتے ہیں اور لیو کر چلے جاتے ہیں یا ٹرمینیٹ کر دیے جاتے ہیں فائر کر دیے جاتے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے یہ ہم پریویسلی کتنے ہمارے چینجز رہی ہیں ویریشنز رہی ہیں اور ان چینجز کو کیسے ہم نے اوبرکام کرنا ہے یا ہینڈل کرنا ہے ایمپلائر سٹریجیک پلین ہم دیکھ رہے ہیں ڈیورسی فائی ایک قویسٹن بزنس بڑھان ہے اس کے لیے ورکرز چاہیے انٹیگرل ورٹیکلی انٹیگرل ورٹیکلی ایکسپینڈ جیوگرافیکلی ان وات بیسس شوڑوی کمپیٹ یہ کچھ جو آپ کے سامنے ہمیشہ پیسٹنز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے ورکرز ڈیسائیڈ کریں جو بھی آپ کا ابجیکٹیو ہے ابجیکٹیو یا گول کو سامنے رکھیں اور پھر ورکرز کو ڈیسائیڈ کریں ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے مارکٹ ڈاؤن جا رہی ہے اور مارکٹ ڈاؤن جا رہی ہے تو ہم سیلری ایکسپینس میٹ اپ نہیں کر سکتے تو آپ ورکرز زیادہ رکھے ہوئے ہیں پھر آپ نے آپ کی سیل نہیں ہے اتنی اور آپ نے ورکرز رکھے ہوئے ہیں جب سیل ہوتی ہے ان سے اس سیزن میں آپ ورکرز ایکسٹرالیں جیسے ایک ارگنیزیشن عید کے سیزن میں اسے پتہ ہے ہماری سیل زیادہ ہوتی ہے ایک شاپ کی پر ہے تو اس کے سیزن میں یا رمضان میں جسٹ وہ کیا کر لے ورکرز ہائر کر لے اس سے پہلے یا اس کے بعد اسے ورکرز نہیں چاہیے کیونکہ جسٹ ایک ایمیٹ کیلئے چاہیے تو وہ پورا سال اگر وہ ورکر دس ورکر رکھتا ہے پورا سال اسے دس ورکر نہیں چاہیے اسے جسٹ ایک ایمیٹ کیلئے دس ورکر چاہیے ٹائم کیلئے پیریٹ کیلئے ایمپلائرز فنکشنل پلان مارکٹنگ پلان دے دیئے پرڈکشن پلان فیننشل پلان ایچار پلان ان تمام ڈپارٹمنٹس میں پلانز میں یہ ایشو سامنے آ جاتے ہیں اس کی بیسس پر آپ کیا کر لیں لیبر ڈیمانڈ کو سامنے رکھیں اور اپنے ایشوز کو سامنے رکھیں اور پلاننگ کریں پرسنیل پلان ٹریننگ ڈڈیویلمنٹ پلان کمپنسیشن پلان لیبر ریلیشن پلان سیکیورٹی اور سیفٹی پلان پرسنیل پلان ریکروٹمنٹ پلان ایمپلائی سیلیکشن پلان یہ سب دیکھ لیں آپ ہیونڈ ریسورس مینجرمنٹس سے ریلیٹڈ ہیں ایچار ڈیپارٹمنٹس سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پھر ایک ارگنیزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اسے کون سے ورکرز کس ٹائم میں چاہیئے اور ان ورکرز کو کیسے اس نے فر ایجامپل یوٹیلائز کرنا ہے ڈیفرنٹ یونٹس میں اب دیکھ لیں یہ تو ہمارے پاس سیکنڈ پلان تھا اور سیکنڈ پلان کو سیکنڈ ٹیکنیک تھی جہاں آپ لیبر ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے فارکاسٹنگ یا پلاننگ کریں ڈیمانڈ جب جس سیزن میں جس ٹائم میں ہوتی ہے جس اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے ورکر لیے لیے جائیں افرم سٹافنگ نیڈ ریفلیکٹ ڈیمانڈ سٹافنگ نیڈ آپ کی ڈیمانڈ ریفلیکٹ کرتی ہے جب آپ سٹاف آپ کو ذورت ہوگا ساف ہوگا آپ کے پاس مارکٹ میں ڈیمانڈ بنے گی جو پرادکٹ آپ بیچنے جا رہے ہیں اور جب آپ کے سٹاف ہی نہ ہو تو آپ کیسے اپنے مارکٹ میں جا کے پرادکٹ کو پروموٹ کریں گے یا لانچ کریں گے جب آپ چلتے ہو تو آپ کو weekly یا daily basis پہ یا seasonal forecast کی basis پہ labor demand دیکھنی ہوتی ہے یعنی آپ اگر ایک مارکٹ کو دیکھیں جیسے میں اگر ویجٹیبل مارکٹ کی بات کروں سبزی منڈی کی بات کروں فروٹ مارکٹ کی بات کروں یا daily basis پہ demand چین جو ہوتی ہے ورکرز کی تو یہاں آپ کیوں گے perishable products ہیں daily basis پہ ان کی demand بڑھ رہی ہوتی ہے کم ہو رہی ہوتی ہے seasonal products ہیں یہ یا آپ labor market کو دیکھ لیں construction market جو ہے ایسی market میں بھی labor کی demand کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتی ہے تو یہاں آپ کو daily, weekly یا monthly basis پہ seasonal forecast کی basis پہ forecasting کرنی ہوتی ہے سوچنا ہوتا ہے analyze کرنا ہوتا ہے future کے بارے میں کہ ہمیں کل کتنے ورکرز چاہیئے اور Sunday کو کتنے ورکرز چاہیئے اور ہمیں Monday کو کتنے ورکرز چاہیئے ہر ایک دن کے لیے ورکرز کی demand چینج ہوتی ہے یعنی جب کوئی بھی سیزن آتا ہے جیسے رمضان ہے عید سیزن ہے یا ایسے کوئی ایمیٹس آ جاتے ہیں تو ان ایمیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹ ان ایمیٹس میں لوگوں کی demand کافی ہوتے ہیں یعنی عید کے اگر تین دن ہے اور ان تین دنوں میں یا کوئی religious ایمیٹ آ رہے ہیں ان میں اگر demand زیادہ آ رہی ہے تو جسٹ ان کے لیے آپ کو ورکرز ہائر کرنے اگر پہلے سے forecast کرنے لیکن اگر آپ ان کے لیے ورکرز ہائر نہ کریں تو آپ کے products ہوں گے آپ کے پاس لیکن بیچنے کیلئے آپ کے پاس staff نہیں ہوگا اسی لیے آپ future planning جو ہے وہ present میں کر لینی چاہیے human resources related یہ ہمارے پاس workforce planning ہے last paragraph میں میں آتا ہوں the basic process for forecasting personnel need is to forecast revenue first then estimate the size of the stock required to support this sale volume جب بھی آپ expenses کی طرف جاتے ہیں تو اپنی revenue کو دیکھ کے جائیں یعنی آپ خرچہ کرنے جا رہے ہیں آپ 4 worker آپ کے پاس available تھے ٹیم میں 4 کے بجائے آپ 8 کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 8 revenue ہے اتنی income ہے آپ کی آپ 8 کو pay کر پائیں گے اسی لیے آپ کو کہا revenue to فرقاس your revenues first ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ یہ 4 workers جب ہم extra لیں گے تو اس سے ہماری revenue کتنی بڑھ جائے گی ہماری sale پہ کیا effect پڑے گا اگر 4 worker آپ کو 10,000 کی sale دے رہے ہیں daily basis پہ تو 8 کرنے سے کیا ہماری sale 20,000 ہو جائے گی اگر then estimate the size of staff however managers must also consider other strategic factors these include projected turnover decisions to upgrade or downgrade products or services productivity changes and financial resources there are several simple tools for projecting personal need as follows اب کچھ tools دیکھ لیتے ہیں ہم کون کونس method use کر سکتے ہیں ایک دیکھ لے دیکھا جا سکتے ہیں trend analysis trend analysis یہ ہے کہ آپ market trend اٹھا لیں google use کر سکتے ہو آپ different organizations کے digest دیکھ سکتے ہیں annual reports دیکھ سکتے ہیں وہاں سے trends پتا چلیں گے کہ پچھلے پانچ سال میں ہماری organization کے ساتھ کیا experiences نہیں کیے یا ہمارے competitors نے market میں کیا experiences کیا اور اس کا output کیا رہا researches اٹھائیں تو trend دیکھیں گے trend easily clear کرے گا پہلے اگر ایسے issues آئے تھے ایسے ایمیٹس آئے تھے تو اس پہ کیا trend تھا market demand کیا تھی یعنی winter season کا peak ہے summer کا peak آرہ ہے یا عید season ہے رمضان ہے ایسے کوئی ایمیٹس آرہے ہیں تو ہیں �ی ، Admi hombre لilo equal if like sales protection secretarial and administrative the aim is to identify trends that might continue into future trend analysis can provide initial estimate of future highlight Tyler îng invention extremely depends on the passage of time so you har a اپنے ہر ایک شاپ کا برانچ کا ٹرینڈ دیکھیں اس کی بسس پر اس برانچ کو اس شاپ کو آپ ورکرز ہائر کر کے دیں اگر آپ کے پاس پہلے کسی ایونٹ میں آٹھ ورکرز نے آپ کو اچھا اوپوٹ دیا تو آپ آٹھ ورکرز کے ساتھ اس ایونٹ کو نیکسٹ یئر میں بھی کنٹینیو کریں آپ کو دس ورکر لینے کے ضرورت نہیں ہے اسی طرح سیکنڈ آپ کے پاس ایک اور اپشن ہو سکتا ہے آپ یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا ہمیں ریشو انیلیسز ریشو کیا ہوتی ہے آپ ڈیفرنٹ ورییبلز کی ریشوز فائنڈ کر لیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں جیسے انیدر سیمپل اپروچ ریشو انیلیسز مینز میکنگ فر کاؤس بیس دنس ہسٹاریکل ریشوز بیتوین سم کیجول فیکٹر لائک سیل والیوم اینڈ نمبر آف ایمپلائیز کتنا سیل بڑی یعنی اگر دو ورکر آپ کو دس ہزار کما کے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چار ورکر بھی چار ورکر بیس ہزار دے رہی ہیں یا چار ورکر جب ہم نے کی ہے فور ورکر کرنے سے ہماری سیل جو ہے اٹھارہ ہزار پے آگئی اس کا ملکہ ہے ورکر بڑھانے سے سیل ڈاؤن ہوئی تو فور پے جب اٹھارہ پے آگئی تو تھری کو چیک کریں کہ تھری ورکرز ہمیں کتنا آؤٹ پوٹ دیں گے بعض اوقات جتنے زیادہ ورکر آپ بڑھا لیں وہ اتنا زیادہ آپ کی ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی اور سیل والیوم ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو زیادہ ورکرز ہائر کرنے سے سیل والیوم اگر نہیں بڑھ رہا یہ ریشوز کلیر ہو رہی ہیں کہ دو ورکر پانچ لاکھ کما کے دیتے ہیں تو کیا چار ورکر دس لاکھ دیں گے اور چار ورکر اگر دس دیتے ہیں تو پھر دیکھ لیں کیا پانچ ورکر کتنے دیں گے چھے ورکر کتنے دیں گے چھے ورکر جب بارہ لاکھ دیتے ہیں چار ورکر دس اس کا مطلب ہے کہ آپ جب فور ورکر سے ایکسٹرا ورکر کی طرف جاتی ہیں تو آپ کا سیل والیوم گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک آپ کے پاس کوئی بھی انیلیسز ہو سکتا ہے کوئی ازمچنگز ہو سکتی ہیں کوئی ٹرینڈ ہو سکتا ہے پریڈیس کوئی آپ کے کمپیٹیٹر کا ٹرینڈ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسے ایونٹ جو آپ نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہو یہ بھی ہلپ اوٹ کرے گا آپ کو اسی طرح نیکس پوائنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے سکیٹر پلٹ سکیٹر پلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گراف دیکھ لیں گرافیکل پریزنٹیشنز اپنی چیک کر لیں سکیٹر پلٹ بسیکلی میں گراف پہلے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ ایک ڈیٹا ہے سکیٹر پلٹ کا سکیٹر پلٹ ایک گراف ہو سکتا ہے یعنی یہ گراف ہو جس میں ڈیفرنٹ سکیٹرز شو ہو رہے ہوں تو سکیٹر پلٹ کے لیے ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ فار ایزامپل سائز آف ہسپیٹل یہاں کہے گے کہ نمبر آف بیڈز اینڈ نمبر آف ریجسٹر نرسز دو سو بیڈ اگر کسی ہسپیٹل کے تھے آپ نے ڈیفرنٹ ہسپیٹل سے ڈیٹا لیا اس کے لیے ٹو فورٹی نرسز three کے لیے two sixty four hundred کے لیے four seventy nurses five hundred کے لیے five hundred nurses رکھیں ایک ہسپیٹل نے کہ ایک ہسپیٹل ایسا تھا جس میں six hundred beds سے six twenty nurses رکھی گئیں male ya female nurses یہاں رکھے گئے seven hundred beds سے six sixty nurses یہاں رکھے گئے eight hundred beds سے eight twenty nurses یہاں رکھے گئے صاف رکھا گیا 900 بیٹس کے لیے 860 کا بھی ایک ہسپیٹل نے یہاں ورکرز لیے نرسز لیے اب سکیٹر پلٹ اس کا ہم بنائیں گے سکیٹر پلٹ کیا ہوگا سکیٹر پلٹ شوز گرافیکلی ہاو تو وریابل سچ از the sale and your firm staffing level are related if they are then if you can forecast the business activity like sales you should also be able to estimate your personal needs اس کی بیسیس پر بھی ہم ایک سوائے کا جب ہم چیک کر لیں گے ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ کا relationship ultimately ہمارے پاس ڈیزار تھا جنگ for example suppose 500 bed hospital expects to expand to 1200 beds over the next five year ایک hospital ہے جن پہلے وہ 500 bed hospital ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے 500 کو 1200 beds پہ آپ expand کرنے کی آپ کی planning ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پھر ورکرز کتنے چاہیں کیا وہی 500 beds کے لیے جو سٹاپ سے وہی کافی ہے یا 1200 کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کتنا سٹاپ چاہیں اس کے لیے آپ کو planning کرنی ہوگی اس کا بجٹ بنانا ہوگا اس کا estimate یا آپ کو اس expenses دیکھنے ہوں گے the human resource director hrd wants to forecast how many registered nurses they will need the human resource director realizes she must determine the relationship between size of hospital in terms of number of beds and the number of nurses required she called eight hospitals of various sizes and gets the following figure اس نے کیا کیا آٹھ hospital سے یہ data لیا اور اس کی basis پر آپ decision lane ہے آپ نے کہ آپ کے لیے کون سا option suitable ہوگا 500 beds کے لیے 500 nurses تو 900 کے لیے 60 1200 کے لیے آپ کو یہاں ایک figure چاہیے figure 53 shows hospital size on the horizontal axis it shows number of nurses on the vertical axis if these two factors are related then the points you plot from the data above will tend to fall along the straight line as they do here آپ دیکھ سکتے ہیں بک میں scatter plot ایک دے دیا گیا ہے اسی کے ساتھ اور scatter plot جو ہے بک میں page number 141 پہ آپ دیکھ لیں scatter plot ایک graph بنا کے دے دیا گیا ہے یہ graph clear کر رہے کہ کون سا level ایسا ہوگا جس میں آپ کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی workers کی یا patients کی اتنے ہی workers آپ کے پاس available ہوں گے تو یہاں ہم graph اگر بناتے ہیں thus far 1200 bed hospital the human resort director would estimate she needs about 12 10 nurses تو جب ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں یعنی 800 پہ 820 900 پہ 860 40 کا ڈیفرنس آ رہے ہیں 100 bed اور 40 کے staff کا ڈیفرنس تو اس ڈیفرنس کو اگر continue کریں 12 100 تک لے جائیں تو ہمارے پاس 12 10 1200 کے لیے 1210 staff چاہیے nurses کا while simple to lie scatter plots have drawbacks اس کے drawbacks ہیں کچھ limitations ہر ایک tool میں method میں پائی جاتی ہیں specific scientific نہیں ہے یہ کہ آپ جتنے workers لے رہے ہیں وہ workers آپ کو اتنا output دیں جتنا آپ کی planning ہے یا تو زیادہ ہو سکتا ہے یا کام یا breakی من ہو سکتا ہے یا تو workers اتنا ہی output دے گا جتنا آپ نے forecast کیا تھا یا workers آپ کو اس سے اچھا output بھی دے سکتا ہے لیکن اس سے کام بھی ہو سکتا ہے different other factors ہوتے ہیں جو effect کر رہے ہوتے ہیں آپ کی output کو تو اسی لیے ہم نے کہا اس کی کچھ drawbacks ہیں یہ آپ کیونکہ historical sale basis پر زیون کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ جو previous years رہے اس وقت ہو سکتا ہے inflation ایسا نہ ہو اگر میں آپ کو پانچ سال پہلے مہنگائی جتنی تھی آج اس سے زیادہ ہے تو پانچ سال پہلے اگر ایک شابکی پر پانچ لاکھ کی sale کرتا ہے تو آج ضروری نہیں ہے کہ اس کے پانچ لاکھ کی sale ہو یا اتنے product sale ہو اگر پانچ سال پہلے ایک شابکی پر ہزار product یا unit بیجتا ہے تو آج ضروری نہیں ہے ہزار sale ہوں کیونکہ آج inflation بھی effect کر رہا ہے تو یہ کچھ factors ہوتے ہیں جو آپ بعض وقت forecasting یا decisions کو fail کر دیتے ہیں تو اسی لیے آپ پھر بھی near as to for example your estimate یا forecast آپ function کرتے ہو یا survive کرتے ہو survive کر جاتے ہو تو وہ لیکن output specific نہیں ہو سکتا جو آپ کی demand ہو یا جو آپ کی requirement ہو تو یہ ہمارا آج کا topic تھا اور آج کے topic میں ہم نے forecasting plans پہ بات کی ہم نے کہا کہ how to forecast our plan workforce workforce کو کیسے plan کیا جائے اور کیسے forecasting اس کی کی جائے اس کے لیے ہم نے کچھ methods دیکھے ہم نے کہا پہلا کام یہ کر لیں کہ اپنی strategies اور plans کو آپ read کریں study کریں reread کریں اور اس میں اگر کوئی problem یا flaws ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اچھے ورکر نہیں مل رہے یا جتنے ورکر آپ کو چاہیے ہوش ہو آ رہے تو اس کو آپ پہلے analyze کریں دوسرا method آپ کیا چیک کر سکتے ہو آپ labor demand پہ جا سکتے ہو labor demand میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کچھ اپنے historical trends دیکھنے ہوں گے ratio analysis دیکھنا ہوگا یا کوئی scatter plan یا graphical presentations جو آپ کے سامنے آئیں ان کو چیک کریں اپنی history کو سامنے رکھیں market کو دیکھیں market میں future آپ آپ کو different analyst کیا کہتے ہیں آپ کے کہ future میں آپ کہاں stand کریں گے یا آپ کے organizations کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کی company کے لیے اور workers future میں hire کرنا یہ ہم نے آج کے lecture میں کوئی discuss کیا یہاں کوئی issue یا problem رہے آپ book کو read out کریں اور comment کریں کوئی بھی problem ہو تاکہ next lecture میں ہم انہیں clear کر سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ